لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مفتی صاحب نے اس کا کیا جواب دیا ہے تو ہم اپنے چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف بھائی نے سوال کیا حضرت مولانا مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے والدین انتقال کر چکے ہیں اگر مجھ سے ان کے حق میں کہیں حق تلفی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے تاکہ اس پر عمل کر کے میں اس تلافی کا ازالہ کر سکوں امید ہے آپ شرع جواب سے مستفید فرمائیں گے جدا کہ اللہ خیرن کثیرن جواب مفتی صاحب نے فرمایا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے اس لئے والدین کی نافرمانی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر ان کے حقوق میں کسی قسم کی کتاہی سرزد ہو گئی ہو تو ان کے انتقال کے بعد اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں اور ان کے لئے کسرہ سے اتحال سواب کریں اور ان کے دو صحباب کے ساتھ صلح رحمی کریں اور حسن سلوک کا معاملہ کریں اور جتنا ہو سکے ان کے لئے سبقہ جارے کا انتظام کریں حدیث شریف میں آیا ہے نیچے عربی مطن ہے اور اس کے نیچے ترجمہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بعض اوقات کسی بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس حال میں مر جاتے ہیں کہ وہ ان کا نافرمان ہوتا ہے سنانچہ وہ ان دونوں کے لئے دعا اور استخفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی شانوہو اس سے فرما بردار لکھ دیتے ہیں تو میرے بھائیو دوست و بزرگو اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جن بھائیوں کے ہیں وہ ان کی قدر کر لیں کیونکہ جو چیز جب پاس ہوتی ہے تو اس وقت تو اس کی قدر محسوس نہیں ہوتی لیکن جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر محسوس ہوتی ہے تو جن بھائیوں کے پاس والدین جیسی نعمت موجود ہے یا ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اس کی خوب قدر کریں اس کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں کیونکہ ماں باپ کی دعائیں جو ہیں نا وہ بلا ہجاب ہیں جی ڈائریکٹ اللہ تک اللہ کے اٹھ تک پہنچتی ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہتور پر جا رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر لگی تو گرنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کر آیا کرو دعائیں کرنے والی چلی گئی یعنی کہ جلیل قدر نبی جو موسیٰ علیہ السلام ہے کلیم اللہ ہیں ان کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت تھی تو اس لئے میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں اس لئے ہمیں اپنے ماں کی قدر کرنی چاہیے اور جن کے نہیں ہیں جیسے کہ میرے بھی والدین حیات نہیں ہیں اور بھی جن کے والدین حیات نہیں ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لئے خوب احسال سواب کریں ان کے لئے کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا نظام بنائے جس سے انہیں مسلسل احسال سواب پہنچتا رہے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق ڈھال لیں تاکہ جتنی بھی ہم نیک عامال کریں گے ان کا سواب ان کو وہاں قبر میں پہنچتا رہے گا اور وہ وہاں پر ان کو سکون رہے گا ہمائی طرف سے کیونکہ ہم انسان ہیں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں بے شک میرے سے بھی ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے والدین کی حق تلفی یا ان کے ساتھ اونچ نیچ نہ ہوئی ہو تو اس لئے جو ہے اب اللہ کا قروڑ شکر ہے اللہ کے نبی کا قروڑ شکر ہے کہ انہوں نے ہمائے لئے بعد نبی راستہ نکال دیا اور وہ راستہ یہی ہے کہ ہم ان کے لئے صالح سواب کریں اپنے آپ کو اللہ کے حکم نبی کے طریقے مطابق ڈھال لیں تاکہ ہماری ہر نیکی کا سواب ان کو پہنچے اور ہم ان کے لئے مستقل صدقہ جاریہ بنیں اس لئے کہتے ہیں کہ بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے معابب کے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لئے صدقہ جاریہ ہو تو اس لئے میرے بھائی دوست اللہ پاک ہم سب کو جن کے والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کو قدر کرنے کی اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لئے خوب ہے صالح سواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ